موسم چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی جڑ پیٹ مانا جاتا ہے ایسے میں پیٹ کی اگر بات ہوتی ہے تو گیس کی جو سمسیاں ہوتی ہے وہ اہم ہو جاتی ہے تو ایسے میں انہی ساری چرچاؤں کو کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈوک ساب ہیں نیتلن گویل جی ان سے بات کریں گے جو مدھورا میں لوگوں کو اپنی نیرنتر اور بہتر سیوائیں دے رہے ہیں سر نمشکار نمشکار آپ کا سوالت ہے سر یہ جو چھتر ہے جیسے کہ آپ اس پیسلیسٹ ہیں گیسٹرولوجسٹ میں آپ کو کیسے پھل تو یہ کیا ہے اور یہ جو چھتر ہے اس میں کتنی دکتر ہیں لوگوں کو آتی ہے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو گیسٹرولوجی چھتر ہے اس میں کھانے کی نلی سے لے کے پوری آتے ہیں لیور پینکریاس پت کی تھلی پت کی نلی چھوٹی بڑی آتے ہیں اور لیٹنگ کے راستے تک کی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں کھانے کی نلی میں جلن سے لے کے ہونے والے سارے انفیکشن پتھری کینسر اور پت میں بننے والی گیس کونسٹیپیشن کبز اور اسے سمبندت جتنے بھی آپریشن ہیں وہ سارے اس میں سمیلت ہوتے ہیں مین روپ سے اس میں دو ترہ کی برانچز ہوتی ہیں ایک میڈیسنل برانچز ہوتی ہیں ایک سرجکل برانچز ہوتی ہیں جو میڈیسنل برانچز ہیں وہ ڈی ایم یوزلی وہ دگری ہوتی ہے اس کو گیسٹرولوجیس ان کو بولتے ہیں اور جو میرا سبجیکٹ ہے وہ ایم سی ایچ گیسٹرولوجیس ہے جس میں سرجکل اس میں ساری چیزیں سمیلت ہوتی ہیں تو میری اسپیشیلٹی میں ویسے اس روپ سے کھانے کے نلی سے لے کے پیٹھ کے سارے انگوں کے پتھری انفیکشن یا کینسر تک یا کچھ بھی اس طرح کی گانٹے ہیں کچھ بھی ان سب کے آپریشن سمیلت ہیں یوزلی اس طرح کی چیزیں مطرہ میں پہلے اپلپد نہیں تھی ان سب کے لیے کسی بھی دوسرے سہر سے یادے کوئی بیکتی وہاں پہ جا رہا ہے تو اس کی پریشانی یہ ہے کہ سارا گھر پریوار بزنس ساری چیزیں چھوڑ کے اس کو جانا ہے جو کھرچہ آپ کو اپنے شہر میں ایک روپے میں ہونا ہے جو کام وہ باہر کی شہر میں جا کے آپ کو سو روپے میں وہ چیزیں ملیں گی تو کھرچہ بھی آپ کا جیادہ لگنا ہے آپ اپنا بزنس چھوڑ کے جا رہے ہیں گھر پروار چھوڑ کے وہاں پریشان ہو رہے ہیں تو یادے وہ ساری سویدھائیں آپ کو اپنے شہر میں ہی اپلپد ہوں تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا وہی سب ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جیسے یہ جو چھتر ہے گسٹرولوجی والا جو ہے تو اس میں جو پیشنٹ ہیں جیازہ تر کیا اس کی وجہ رہتی ہیں کہ یہ جو سمسیاں آپ کے فیلڈ میں جو آتی ہیں پیشنٹ آتے ہیں وہ کس طرح سے ان کو بیماریاں لگتی ہیں جس طرح سے ہم لوگوں کا کھانپان بدل رہا ہے سمیہ کے ساتھ اور میں تو کہوں گا کہ کھانپان ہمارا خراب ہو رہا ہے چاہے ہم اس کو کتنا اچھا بھی بولیں دوسرا ویست آدمی اپنی جندگی میں اتنا ویست ہے کہ وہ اپنے لیے ہی ٹائم لی نکال پا رہا ہے ہم فیجیکل فٹنس کی بات کریں ایکسرسائز کی بات کریں کہ ہم سارے لوگ میں بھی اس میں سمیہ لیتا ہوں صبح سے رات تک ہم سارے لوگ اتنے ویست ہیں کہ ہم اتنی ایکسرسائز کے لیے ٹائم لی نکال پا رہا ہے تو کئی نہ کئی یہ دو مکھے کاران ہیں کھانپان اور فیجیکل فٹنس جو کی پیٹی سمجھ جاؤں کا مکھے کاران ہیں میں سمجھ گاؤں آج کی دیت میں لگ بگ 90% لوگ مکھے کاران ہیں تو کیا انہیں کرنا چاہیے کہ وہ اسے نجات پا سکتے میری صلاح اس میں یہ رہے گی کیونکہ اتنے لمبے ایکسرس کے بات جو ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے اس میں مین چیز یہ ہے کہ نورملی جو کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں ہم یہ دھیان نہیں دیتے کہ ہمیں ہمارے شریر کو کتنی ریکوائرمنٹ ہے انرجی کی ہم کھانا کھاتے ہیں اپنے سواد کے ساپ سے دوسرا مان لیجے میرا کیونکہ بیٹھنے کا کام ہے تو مجھے پورے دن میں 1800 کلو کلو کلوری کی آوشکتہ ہے وہ مجھے مل جائے گی کیونکہ دو روکی روٹی دن میں کھاؤں دو روکی روٹی شام کو کھاؤں اور ایک روٹی روپ موٹا پی روپ جمع ہو رہی ہے اور وہ اور انے روگوں کو بھی دعوت دیتی دوسرا سواد کے ہم اتنے شکار ہیں آج تاریخ میں کہ نورمالی مان لیجے آپ کو 3 روٹی کی روپ اتب 4 روٹی کھاتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ بھوک سے زیادہ کھا کے چلتے ہیں چلتے ہیں ہم پیٹ روگوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم نیمت روپ سے اچھا کھانا کھائیں بہت چکنائی یا بہت ہیوی کھانا کھائیں باہر چیزیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ کیلوریز مل سکتی ہیں وہ چیزیں نہ کھائیں جتنا ہمارا پیٹ ہمیں پرمیٹ کر رہا بات کی وہ جو سمجھ ہوتی ہیں پیٹ کی اور ان سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ اس سے پیڑت ہیں ان کو یہاں پہ متورا میں دوکس صاحب دوارہ کیا کیا صوبیدائیں دی جا رہی ہیں اور جو لوگ سمجھیں اور یہاں پہ آکے وہ کیا کن کن صوبیدائیں کا لاب لے سکتے ہیں دوکس کس کس طرح کی سمجھ پیشن لے کر آتے اور آپ کس کس طرح کی صوبیدائیں ان کو دی جاتی ہیں کن کن لوگ جادہ تر میرے پاس جو مریض آرہے ہیں جو جادہ تر لوگوں کو دکھا چکے ہیں ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں پیٹ کھولا رہتا ہے کون سٹیپیشن ہیں آپ پیشن کس طرح کے ہیں جو کی مطرح میں سمبھوی نہیں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور ہماری طرف سے صوبیدہ رہتی ہے کم سے کم دوائیوں میں کم سے کم جانچوں میں کم سے کم باتیں سمجھے کی پیشن کے ساتھ تاکی ہم سمجھ پائیں اسی سابس چاہم ملاج کریں یوزولی جاتر پیشن ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہے گیس ہے وہ سیدھے علٹرساون کی جانچ لے کے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بلین لی انویس کی پیچھے سکتا کافی بیماریاں ایسی ہوتی جو کول ڈاکٹر سے باتشیت کر کے ہی سمجھی جا سکتی ہے کہ میری طرف سے ہم یہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی چیزوں کے لیے پہلے چونکہ اس طرح کی سپیشلیٹی کے ڈاکٹر موجود نہیں تے مترام میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے آدم کو دوسرے بڑے شیئر جانا پڑتا تھا چھوٹی سے لے بڑی چیز تک ساری سکتائیں ہم یہاں پر پردان کرنے کی کوشش کام کون کون سکتائیں ہیں کن لوگوں کا علاج رہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی کا میں پچھلے ہفتے سنڈے کو ہم نے پینکریاس کے کینسر کا آپ کیا ہے جو کی نورملی یہاں پہن نہیں ہے پہلے کبھی نہیں ہوا مطرہ میں وہ آپ رہے گھنٹے لمبا چلا ہے تو 12 گھنٹے لمبا چلنے میں اتنے مشکلیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ بارے گھنٹے لمبے کھڑے رہیں گے بےہوشی کے ڈاکٹر اس کابلیت کے ہونے چاہیے تاکہ وہ لمبے آپ چیزیں پائیں آپ کا سٹاف اتنا ٹرین ہونا چاہیے تاکہ چیزیں ہو پائیں پھر آپ چیزیں تک چیزیں پوری نہیں ہو جاتی آپ پیشن کے بااد آپ کو مریض کی کرنی ہے اس مطرح میں کبھی یوز نہیں ہو ہم لوگ اس ٹرین کرتے تاکہ مریض کے کم ہو جو بچوں کے بڑے آپ ہوتے ہیں بھدووار کو ایک کیا ہے کولی ڈوکل سسٹ کا آپ کبھی مطرح میں اس طرح کے آپ رہی ہوتے ہوتے مریض پیٹ پورا لنگز میں چلا گیا تھے تو وہ بڑے آپ رہی آپ رہی رہی ہیں آپ پوست آپریشن سے بعد مریج کو ہو سکتا ہے وینٹیلیٹرلی ضرورت پڑے تو وہ ساری صفدہیں یہاں اپلپد ہیں آپریشن کے دوران بھی جب کٹھل آپریشن ہوتے ہیں اس کے دوران بھی ہمیں اس طرح کی مشینوں کی ضرورت پڑے تاکہ بلیڈنگ کم سے کم ہو اور سیف آپریشن ہو وہ ساری مشینیں ہم نے یہاں پر اپلپد کرائی ہوئی ہیں تو یہ سارے بڑے آپریشن ہم کرتا رہے ہیں یہ جو ابھی آپ نے بتایا جو آپریشن کی ہیں یہ مطلب مطورہ میں پہلی بار ہوئے ہیں پہلے اسن کے لئے باہر جانا پڑے ہیں ابھی تک مجھے لگتا ہے میں مطورہ میں پچھلے چھ مہینے سے ہوں چھ مہینے میں قریب دو سوٹ آئی سو کے آس پاس میں نے آپریشن یہاں پہ کیے ہیں اور جیدہ تار آپریشن وہ اس لیویل کے آپریشن ہے جو کہ مجھے لگتا ہے میں نہیں ہوتا تو مریج کو باہر جانا پڑتا ہے میں اپنی بڑائی کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں پر یہ ہے کہ وہ مریج کی سوڑھا کے حساب سے ایک چیزیں بہت مہینے رکھتی ہیں کیونکہ ان کا کام بھی خرج نہیں ہوا پیسہ بھی ان کا خرچ نہیں ہوا اور بہتر ان کو سوڑھایں ملے تو جو چیزیں پہلے پتھ کی تھیلی کی پتھری کے لئے بھی ہم سمپل بات کریں بہت ہی سمپل آپریشن مانا جاتا ہے پتھ کی تھیلی کی پتھری کا آپریشن اور جتنے بھی مریج میرے پاس آئے ہیں پچھلے چھے مہینے میں کاریب پچاس آٹھ سے اوپر میں نے آپریشن کی ہے وہ زیادہ تر مریج ایسے ہیں جو پینکریٹائٹس ان کو پہلے ہوا ہے یا ERCP سے سٹینٹ پڑے ہیں یا پتھ کی تھیلی میں پس پڑا ہوا ہے یا پتھ کی تھیلی پھٹ گئی ہے اور ایک دو مریج تو ایسا معلوم پڑا کہ پہلے پتہ نہیں چلا اور آپریشن کے دوران ہی پتہ چلا کہ اس میں پتھ کی تھیلی کا کینسر ہے یوزلی اس طرح کی آپریشن میں کیا ہوتا تھا کھولا ڈاکٹر نے اور انہوں نے بند کر کے ان کو ریفر کر دیا پر یہ چیزیں اب مطرہ میں نہیں ہو رہے ہیں اب کینسر بھی ہی ہے میں پتہ چل رہا ہے آپریشن کے دوران تو ہم اس کا کینسر والا آپریشن کر دے رہے ہیں کیونکہ اتنی قابلیت ہم لوگوں کے پاس ہے مشینیں ہمارے پاس اپلپد ہیں اور ٹرینڈ سٹاف ہیں تو یہ فائدے کی چیزیں ہوتے ہیں کیونکہ میں اپنا ہی واقعہ سناؤں گے میرا ایک فرینڈ ہے ہم نے سنا تھا جب ہم اسکول میں پڑھ رہے تھے کہ پندر سال پہلے اس کی مدر کو پکھی دہلی میں پتری کا دردو آپریشن کیا پتہ چلہ کینسر ہے ڈاکٹر نے بند کر دیا تین مینے میں ایکسپائر ہوئے ہیں اب یہ سب چیزیں سننے کو نہیں ملیں گی کیونکہ وہ سب دھائیں ہم یہاں پر پروائیٹ کر رہے ہیں تو بات ہم کر رہے تھے مطرہ کے ستاروں کی تو آج ہم نے ڈاکٹر صاحب جو آپ کو ملوایا ڈاکٹر صاحب مطورہ کے ایسے ہی ستارے ہیں جو ان سب دھائوں کو دے رہے ہیں جن سب دھائوں کے لیے آپ کو پہلے مطورہ سے باہر جانا پڑتا تھا آپ کو آج یہیں پہ وہ ساری سب دھائیں مطورہ میں ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ آپ سکمتہ سے ان سب دھائوں کو لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو دوسرے شہروں کی جو بھاگ دوڑ ہے اور جو وہاں کا جو کھرچہ گھرا بھی جو ایکشہ ہوتی ہے اس سے آپ بس سکتے ہیں ساتھی یہاں پہ ساری سب دھائیں ایزیلی لی جا سکتی ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب جس چھیتر میں ہیں اور جن بیماریوں کا علاج کرتے ہیں وہ پیڑ سے سمبند دیتے ہیں جو ویشش مہتپون ہے اگر کیونکہ ساری جو سمسیاں ہیں جیسے میں نے سنا ہے ساری پیڑ سے ہی سمسیاں شروع ہوتی ہیں ساری بیماریاں کینسر جو گمبیر بیماریاں ہیں پتھری آج کل بہت ہوتی ہیں پتھری اور یہ گیسٹی سمسیاں عام ہیں ان ساری سمسیاں کے سمادھان آپ کو یہاں پہ ایزیلی مل سکتے ہیں لوگ صاحب کا یہاں پہ ایسٹرو کلینک کا کیا نام ہے میرا کلینک یہ گیسٹو کیئر نام سے ہے اسوکا سٹی میں گوبردن چورائے کے پاس میں ٹائمنگ یوزلی ہمارے گیارے سے شہر بجے تک رہتی ہے تو رکھ صاحب کا یہاں پہ جیسے انہوں نے بتایا سمیہ کے انصار آپ یہاں پہ آکے کنسلٹنگ کر سکتے ہیں اور جو بھی گمبیر سمسیاں ان کا علاج بہتری سے کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اگلے اپیسوڈ میں پھر ہوگی ایک نئے ستارے سے ملاقات تب تک نمشکار